جے کے خبر نوکے تمام دیکھنے والوں کو روپ راتر کا سلام پہنچے آئے نظر ڈالتے ہیں آج دن بھر کی اہم خبروں پر جونوہ کشمیر پونچ زلے کے پوچھنا علاقے میں آج فوڈ اور جنگڑوں کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا جس میں دو جنگڑوں جانبیک ہو گئے جبکہ جنگڑوں کے ایک آیانتکار کو گرپتار کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی فورس نے مگر روڈ علاقے چھٹا پانی میں ایک تلاشی مہم شروع کی اس دوران جنگڑوں اور فوج کا آمنہ سامنا ہوتے ہی یہاں پر ایک جڑپ شروع ہو گئی جس میں دو جنگڑوں جانبیک ہو گئے اور ایک آیانتکار کو گرپتار کیا گیا سرنگر زلے میں واقع ڈال لیک میں آج ایک کشتی پانی میں ڈوب گئی جس میں بارتیا جانتا پارٹی کے کارکنوں کے علاوہ کچھ صحافی بھی پانی میں گر گئے تاہم پھلپور بچاو کاروائی شروع کی گئی اور انہیں پانی سے نکالا گیا سٹیٹ ایلیکشن کمیشنر کے کے شرمہ نے اتوار کے روز کہا کہ جنگو کشمیر میں آج جی ڈی سی اندکھابات کے چھتے مرحلے کی ووٹنگ پرامنتور اقتتام پذیر ہوئی ووٹنگ کی کل شرح 51.51 فیصد ریکارڈ کی گئی ادھر آج انتناک زلے کے برینکو کرناگو راچھابل میں بھی جی ڈی سی اندکھابات کے چھتے مرحلے کی ووٹنگ پرامنتور اقتتام پذیر ہوئی تاہم زلے میں ووٹنگ کی کل شرح 23.93 فیصد ریکارڈ کی گئی کل ملاکے برینکو کرناگو راچھابل بلاکوں میں سترہ امیدوار میدان میں اپنی قسمت آزمار رہے ہیں گاندربل زلے میں بھی آج جی ڈی سی اندکھابات کے چھتے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے گئے تاہم زلے میں ووٹنگ کی کل شرح 58.45 فیصد ریکارڈ کی گئی ہمارا سکس فیز پولنگ ہے ڈی ڈی سی کانسیونسی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پنچائد بھائی پول کے لیے بھی ووٹنگ ہو رہا ہے تو آج صفحہ پورا ہمارا ڈی ڈی سی کانسیونسی ہے اس میں جو کل ملاکے جو ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ 9362 ہیں اور جو ٹوٹل کنڈیڈیٹس ہیں 54 کنڈیڈیٹس اپنی قسمت آزماری کر رہے ہیں اس میں اس حوالے سے یہاں پہ 32 جو ہیں پولنگ سٹیشنز کا انعقاد کر کے رکھا ہے اور ان پولنگ سٹیشنز پر معقول جو ہے سیکیورٹی ارینڈیڈیس کا بھی انعقاد کیا ہوا فل پور سیکیورٹی ارینڈیمنٹس ہم نے رکھے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم نے جو اپنے پولنگ پارٹیز ہیں پولنگ سٹاپ تھا ان کی جو ڈیپلائیمنٹ کی تھی ان کے بارڈنگ لارڈنگ اور ان کے ہیٹنگ کے حوالے سے معقول انتظامت کر کے رکھے تاکہ کسی بھی قسم کا کسی ہمارے اپلائیت مشکلات کا سابنہ نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ لیکٹریٹس ہیں ووٹرس ہیں ووٹرس کے لیے معقول ہم نے بندبس کر کے رکھا کور کے چلتے ہوئے اپنے جیسے ہینڈ سرنٹائزرز کا فیس باستر کا فیس شیرز کا تو کل ملاک کے ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح ہمارے پچھلے پانچ فیزز میں ہمارے ووٹرس نے برچڑ کے پولنگ میں حصہ لیا ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹر جنوہ کشمیر کی جانب سے ایک اطلاع کی مطابق کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک ہونے کے بید گاڑیوں کو سرنگر سے جمہور جانے کی اجازت ہوگی بلاک ساگام کے لئے ڈی ڈی سی آزاد امیدوار چودری انور حسین پھامڑا نے لوگوں سے اپیل کرتی ہوئے کہا کہ وہ سولہ تاریخ کو ووٹ دے کر باری اکثری سے مجھے کامیاب بنائے تاکہ میں بلاک ساگام کو تیمیر و ترقی کی نئی راہ پر لے چلوں اسلام علیکم بہت اچھا جو ہمیں یقین ہی نہیں تھا لوگوں نے اتنا پیار دیا اتنے دن سے ارادہ صاحب میں بڑا خاموش گھوم رہا تھا لیکن دو تین دن سے میں نے تھوڑا سا اوپن کچھ باتیں اور آپ لوگوں کو بھی تکلیل دینی شروع کی میں ہم نے چھوٹے چھوٹے شوشل کام کی ہیں لیکن ہم میڈیا کے سامنے کبھی نہیں آئے اور ہمارا لیڈر جو جس کی سربرائی میں ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ حارون چودری صاحب ہے میں لوگوں نے یہ کہا کہ لارنوں سے پتہ کرو کہ گیس سلنڈر کو ووٹ کیسے جا رہا ہے نیچے آپ دیکھو ککرناک سے گیس سلنڈر کو ووٹ آج کیسے گیا ہے میں نے کہا تیسری بھی اس کے ساتھ لگا دو تو مزہ آ جائے گا اور کانچورسی کی شان بڑھ جائے گی پورا ہندستان دیکھے گا کہ یہ گیس سلنڈر کیا ہے اس کو ارگنائز کر دو اس کو پارٹی بنا دو اور لوگوں نے بھائی گارٹ اللہ گواہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں جو میرا منشور ہے کہ ہم ایک ہیں ہمیں توڑنے کی بات نہ کی جائے ہمیں جوڑا جائے ہم جوڑ کے کشمیری گجر بکروال پہاڑی ہم سب ایک ہیں ہم سب لا اللہ اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہمارے میں کوئی فرق ہے ہی نہیں ہے پھر ہم زیادت بات پہ کیوں جائیں اس کے بعد جو دوسری بات ہے الیکشن جو ہے جو بھتوں پہ لڑی جاتی ہے آپ کانڈی بارا چڑو گدے گوڑے کے پر پانے لیا جا رہا ہے سنتر سال سے وہ مسابر اللہ کے قریب لوگ یہ پتھان برادری چھوٹے چھوٹے گدے رکھے ہوئے ہیں یار شرم آنے چاہیے وہ لوگ جو آج ان سے ووٹ مانتے ہیں میں جیتوں کی حاروں پہلے انشاءاللہ جیتوں گا ہمارے بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ریلیشن ہم نے کبھی کسی سے بگاڑا نہیں ہے ہمیں لوگ کوئی رسس کا کہے بی جے پی کا کہے وہ سب دنیا کو پتا ہے وہ عوام کو پتا ہے لیکن کچھ آفیسروں کے ساتھ کچھ بیروکریٹوں کے ساتھ ہماری دوستی ہے ہم ان کے پاؤں پکڑیں گے ان کے آگے گجارش کریں گے کہ بھائی میں وہاں سے جیت گیا یا میں ہار گیا لیکن کانڈی وارک کا پانی اور اندربان کا پانی دیا جائے اور میری پہلی پرائٹی یہی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم تینوں سیٹ جیتیں گے اور آپ دیکھو کہ انتناک ڈشٹک کے اندر ایک عجیب و غریب نقشہ ہوگا حارون صاحب کی سرورائی کے دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی دیجئے اپنے میزبان کو کل تک کے لئے اجازت آپ جہاں بھی رہے خوش رہے سلامت رہے اور ہماری یوٹیوب چینل اور پیس بک پیج لائک کرنا نہ بھولیے